امید ہے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچتا رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں اپنے کیچن میں بنانے جارہی ہیں لہوری پالک کسوری میتھی اور آلو تو اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہاپ پاو میں نے لیا آئل پندرہ سے بیس عدد میں نے لیا لسن کی جوے چھے سے سات عدد میں نے لیا سبز مرچیں دو انچ کا ٹکرہ لیا میں نے درک کا جس کو میں نے پیس لیا ایک بڑے سائز کا میں نے لیا پیاز جس کو میں نے کٹ کے رکھ دیا دو عدد میں نے لیا آلو جس کو میں نے کٹ لیا آدھا کلو میں نے لیا میتھی کسوری میتھی ہے ڈیڑھ کلو میں نے لیا پالک لہوری پالک ہے جس کو کٹاؤں والی پالک بھی بہتے ہیں اس کے لیے جن مسالوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آدھا چھمچ میں نے لیا آدھا چھمچ میں نے لیا دڑا میچ آدھا چھمچ میں نے لیا سرک میچ آدھا چھمچ میں نے لیا حلدی آدھا چھمچ میں نے لیا نمک آدھا چھمچ میں نے لیا گھرم مسالہ پانچ سے چھے ادھا چھمچ میں نے لیا کالی مرچیں آدھا چھمچ میں نے لیا سکھا دنیا آدھا چھمچ میں نے لیا زیرا اور ساتھ میں نے لیا پانی جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی فلیم کو آن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں آئل اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس پھر ایڈ کریں گے لسن اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز مرچیں پھر ہم ایڈ کریں گے ادھرک جو ہم نے کوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے اپنے نمک کالی مرچیں ہلدی سرخ میرچ اور دھڑا میرچ یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی ایک گلاس کے مطابق یا ایک پاؤ اور اس کو پریشر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لئے جس میں ہمارے مسالے اچھے سے گل جائیں گے پانچ منٹ کے بعد دوبار آتیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشر کو اپن کرتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسالہ اچھے سے بن گیا ہے اب ہم اسے میشے کی مدد سے اس طرح کا میشے لیں اس کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے تو میشے کی مدد سے ہمیں اچھی طرح اس کو میش کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سموتھی سا پیسٹ بن چک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے علو جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک اوپر آئل نہیں آجاتا تو یہ پالک ہماری اچھے سے بن چکی ہے پالک اور علو یہ دیکھیں آپ پالک اور علو ہمارے اچھی سے بن چکے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہوری میتھی لہوری پالک جس کو کٹان والی پالک بھی کہتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس کو پالک ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر اور اس کو پریشر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد دوبار آتے ہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشر کو کھولتے ہیں اس میں ابھی کچھ پانی ہے تو اس کو ہم خوش کر لیں گے پانچ منٹ کریں گے پانچ منٹ کریں گے پانچ منٹ کریں گے لہوری پالک یہ صرف سردیوں میں لے آتی ہے دوسری پالک سارا سال میں جاتی ہے لیکن یہ صرف سردیوں میں ایک دو ماں کے لئے آتی ہے یہ آپ اپنے کچھ میں بنائیں بڑی مزے کی پکتی اس کا معنی خوشک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ سوکھا دنیا اور گھرم مسالہ اس کو مکس کر دیں گے جب تک پانی خوشک ہونا ہے اتنی دیر میں یہ ساتھ اچھی طرح بن جائے یہ ہمارا اوپر آ رہا ہے بس ایک دو منٹ میں یہ اچھی طرح بن جائے گی میں آپ کو اس کی اچھی طرح بن کے تو اس کو صرف کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسی بکی ہے تو یہ ہمارا لہوری پالک کسوری میتھی کا سالن تیار ہے آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائک رہیں یہ بہت مزے کی پکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی براشتہ ویلوگ کو اجازت دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو پلیز سسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھینک یو اللہ حافظ موسیط موسیقا